بہو جن سماج پارٹی کے امیدبار سنتوش پریجاپتی اپنے سمرتھکوں کے ساتھ شہر کے ہر وارڈ میں جا کر جنتہ سے بات کر انہیں ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں پرچار کر رہے بسپا پرکتیاشی سنتوش پریجاپتی کا کہنا ہے کہ انہیں اچھا سمرتھن مل رہا ہے اور جنتہ کا آشیرواد بھی انہیں مل رہا ہے سنتوش پریجاپتی اس وقت میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں لگاتار وہ جنتہ کے بیٹھ جا رہے ہیں جن سمپر کے کر رہے ہیں میں بات کرتا ہوں اس سے سنتوش بھائی کیسا چلنا ہے پریجاپتی بس لگے ہوئے ہیں بھائی جنتہ کا عبود پورو سہیوگ مجھے مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنتہ سویم مجھے دھکیل رہی ہے کہ بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو یہ سہیوگ جو جنتہ مجھے دے رہی ہے اشوری ہے اوپر والے کی کرپا ہے جو سارے لوگ اتنا اس نے مجھے دے رہے ہیں جنتہ سے آپ کی لگاتار بات ہو رہی ہوگی کیا کچھ نکل کر آیا ابھی تک سامنے جنتہ مجھے بار بار میرے پاس آ رہی ہے مجھ سے کہہ رہی ہے بھائی شنگرز کرو بھائی اتنی سمسیہ ہیں ان کا اب ندان کرنا ان نے مجھے ایک تیسرے وکلپ کے روپ میں دیکھا ہے شہر میں جو دونوں عدیوگ پتی پریواروں سے لوگ پریشان ہیں ان کے بیچ میں ان لوگوں نے مجھے ایک تیسرے وکلپ کے روپ میں دیکھا ہے اور جنتہ مجھے منڈیٹ دینے کے لیے مجھے سویکار کر رہی ہے آپ کا کہنا ہے کہ جنتہ مجھے منڈیٹ سویکار کر رہا ہے تیسرے وکلپ کے روپ میں آپ کو وہ چنکر لائے گی ایک بات جو اڑ رہی ہے اب وہ ابواہ ہے کیا میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کیا آپ بھاچپا کے ڈمی کینڈیٹ کے روپ میں نکلے ہیں یہ تو سارے لوگ جو جھوٹی ابواہ اڑا رہے ہیں یہ ان کا بھائی ہے یہ ان کو اندر سے ڈر ستا رہا ہے کہ جو ورشوں سے ہم جمع ہوئے ہیں ہم اکھڑ کے فکنے والے ہیں اس لیے وہ جنتہ کے بیچ میں ایسی ابواہ پھیلا رہے ہیں کہ میں ان کا ڈمی کینڈیٹ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جنتہ کا اتصاہ میرے ساتھ ہے اور میں ان کا ڈمی کینڈیٹ بن کر یہ دی آتا تو یہ جنتہ مجھے نکار دیتی اچھا ابھی کیونکہ اب بہت زیادہ سمیہ رہ نہیں گیا ہے چونہو پرچار کے لیے تو کیا کچھ رڑنی تھی ہے آگے کی آپ کی نہیں میں تو صرف جنتہ کے بیچ کھڑا ہوا ہوں میں جہاں جا رہا ہوں وہیں جنتہ سارے وارڈ کی جنتہ میرے ساتھ جڑ جاتی ہے اپنے آپ وہ چلی آتی ہے شنطوز بھائیہ آپ سنگھرش کریے اور ان کے لیے میں کچھ کروں ایسی کچھ یوزنہیں میرے پاس ہیں جن پر میں کام کروں گا اور سوابھاوکسی بات ہے کہ میرے سبھی جو سربجن ہتا ہے سربجن سکھائی کی جو ہماری نیتی ہے بہجن سماج پارٹی کی نیتی ہے میں اس پر کام کروں گا اور میں ایمانداری سے انتیم چھوڑ کے انتیم بیقتی تک ہر اس یوزنہ کا لاپ پہنچانے کا پریاز کروں گا اور پہنچاؤں گا جس کی آج مہتی ضرورت ہے میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں جن جن گلیوں میں گیا ہوں آج لوگ نرک سے بری جندگی جی رہے ہیں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے بی ایل سی جیسی یوزنہ سرکار نے لائی تھی لیکن یہاں برستہ چار کی بھیٹ چڑ گئی وہ پوری بی ایل سی کی یوزنہ لوگ پریشان ہیں ترہی ترہی ہیں جن لوگوں کو اس کا لاپ ملنا تھا نہیں ملا اور جن کو نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو لاپ مل گیا پہلی پراتمکتہ کیا ہے آپ کی پہلی پراتمکتہ تو میری یہ ہے کہ اس نگر کے اندر ایک سٹیٹ یونیورسٹی کھلنا چاہیے دوسری پراتمکتہ میری یہ ہوگی کہ کرشی وشو دیالہ کھلنا چاہیے جب یہ دو چیزیں یہاں پر آ جائیں گی تو کچھ روجگار جنریٹ ہوں گے تیسری چیز جو ہمارے یوہ ورک ہے بھی جو یوہ ورک کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یوہ ورک کے لیے چونکہ کوئی بھی اندرسٹری لگانے کے لیے جو لوگ کہتنے کی ساتھ آئی ٹی پارک لے آئیں گے ہم ہم آئی ٹی پارک لے آتے ہیں میں ایم سی اے کیا ہوا ہوں نائنٹی نائنٹی اٹھ پاس آؤٹ ہوں اندور میں کھنڈوہ روڈ پر آئی ٹی پارک بنا تھا جو کی ائرپورٹ سے تقریباً چودہ کلومیٹر کی دوری پہ تھا وہاں پر جتنے بھی انجینئرز آئے بڑی بڑی کمپنیز کے انہوں نے فلائٹ سے وہ اترے اپنے گھڑی چالو کی اور آپ کا آئی ٹی پارک تک کا ٹائم انہوں نے نوٹ کیا انتیس منٹ تیرہ سیکنڈ ان کو لگے وہ گیٹ سے اپنی گاڑی لوٹ آئی اور واپس فلائٹ میں بیٹھے اور امریکہ چلے گئے یہ مایکروسافٹ کے کرمچاریوں کی بات ہے انہوں نے کہا یہ دی میرے ایمپلوئی کو دو گھنٹے آنے اور جانے کے لیے خرچ کرنے پڑ رہا ہے سرپ آئی ٹی پارک کے لیے تو میں یہاں کوئی انویسمنٹ نہیں کروں گا پھر آئی ٹی پارک الیکٹرونک کامپلیکس میں بنا جو کہ یہ ائرپورٹ سے مشکل سے دو سے تین کلومیٹر کی دوری پر ہے ہمارے یہاں آئی ٹی پارک کھولنے سے زیادہ جروری کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے جب کوالٹی ایجوکیشن پیدا ہوگا تو روزگار کے لیے لوگوں کو نہیں گھومنا پڑے گا تو میری پہلی پرات مکتہ یہ ہوگی کہ میں ان کو کوالٹی ایجوکیشن پروائیڈ کراؤں ساگر ویدان ساواز سے بہو جن سماج پارٹی کے پرتیاشی ہے سنتوش پریہ پتی پورے دمکھم کے ساتھ وہ چنو پرچار میں لگے ہوئے ہیں لگاتار جنتا کے بھی جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اچھا سمردن انہوں نے مل رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو روزگار کی جو سمسیا ساگر میں بنی ہوئی ہے اگر وہ چنکا راتے ہیں تو پہلی پرات مکتہ ان کی روزگار کے دشاں میں ہوگی اس وقت فلال اتنا ہی شکریہ